جہنے نمسکار دوستوں میں ورات چودری شواکتہ آپ کے اپنی یوٹیوب چینل کمانڈ اور کھٹ میں میں دوستوں آج کا جو ویڈیو اسپیشلی یہ ویڈیو اسپیشلی اس بات کے لیے ہے کیونکہ میرے پاس میں سب سے زیادہ اگر کوئی انکوائری آتی ہے یا سب سے زیادہ جو میں سے جاتے ہیں یا سب سے زیادہ جو کیسے پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سر سی اس میں کیریئر کیا ہمارا آگے جا کے کیا فیوچر رہے گا ہماری زندگی مطلب کس لیول میں جاری ہم کوئی گلت ڈیسیزن تو نہیں لے رہے یا اس کے تھرو اگر ہم ویکنسی اس میں مطلب اگر بڑھتی ہو رہے ہیں اس کے بعد میں ہمارے جیون میں اور کیا بدلاو آسکتا ہے یا ہمارا کیریئر آگے جا کے کیا بن سکتا ہے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں یہ زیادہ ترکیو سناتے ہیں کہ سر اس میں پرموشن کیسے ہوتا ہے اس میں کیا اگزام دے پاتے ہیں کیا اس پر پڑھائے کر پاتے ہیں اور کوئی کیریئر اپنا بیزنس شروع کر سکتے ہیں یا اور کچھ کر سکتے ہیں تو اس پرکار کے بہت سارے کیوشن آتے ہیں کیوں آتے ہیں کیوشن کیوں کہ مجھے پتا ہے کہ اس سے جی ڈی کے ثورت جتنے بھی بچے ابھی پڑھین ٹائم میں سیلیکٹ ہوئے ہیں وہ سبھی بچے یہ مان کے چلیئے کہ سبھی کے سبھی بچے گریجویشن لگ بگ لگ بگ کر لئے ہیں یا ان کی جو ایکزام دینے کی یا ان کی جو سمتہ ہے کمپیٹیشن فائٹ کرنے کی وہ بہت زیادہ ان کو لگتا کہ وہ اور بھی ایکزام فائٹ کر سکتے ہیں لیکن پڑھین ٹائم میں ہو کیا رہا ہے کہ بہار اتنا کمپیٹیشن ہو گیا ہے کسی بھی ویکنسی کے لئے کوئی بھی ویکنسی تین سے چار سال پہلے کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہے ویکنسیوں میں آپ کو سبھی کو پتا کہ تھوڑا سا گبدولا یہ دھوکہ ہماری یہ چل رہی ہے تو لوگ مطلب رسک نہیں لے سکتے اس کو جوئن کرنے سے تو ان کے من میں یہ بھی ٹینس ہے کہ اگر میں رسک لیا باہر جوئن نہیں کر پایا تو پھر کیا ہوگا تو کیا میں جوئن کر کے پھر تیاری کروں تو کیا ہوگا یہ اس پرکار کی سمجھیاں میں جود رہے ہیں یہ سب سے زیادہ تو دوستوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ایسا سی جی ڈی اگر آپ جوب لگتے ہو ایسا سی جی ڈی کے لیے اگر آپ سلیکٹ ہوتے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو سبسکر پڑھ لیجی ساتھ ہی میرا جو ٹیلی گرام گروپ اس سے جوڑ جائیے اگر آپ نئی ویکنشو کی تیاری کر رہتا ہوں نوٹیفکیشن سینٹ کرتا رہتا ہوں پی ڈی اپ کی روپ میں تو اگر آپ ٹیلی گرام گروپ سے نہیں جوڑے ہو تو دوستوں ضرور جوڑ جائیے اب سب سے خاص بات دوستوں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کی اگر آپ ایسا سی جی ڈی میں ایجا کونسٹیبل سیلیکٹ ہو رہے ہو تو میں پہلے بھی بول چکا ہوں یہ آپ کا پائیدان ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر بندہ چاہیے محنت کرنے والا آپ سبی کو پتا ہوگا کہ یہاں پر ایسا سی جی ڈی سے کونسٹیبل ڈی ایس پی بنتا ہے اور ڈی ایس پی آئی پیس اوپیسر بھی بنتے ہیں اور سمتہ اگر آپ میں ہو اب یہ بھی ایک کیسا ہے جس میں ایک ڈی ایم اوپیس میں کام کرنے والا حوالدار یعنی جو ڈی ایم کے اوپیس میں کام کرنے والا حوالدار فائٹ کر کے ڈی اوپی ایس ہی ابھی وہ ڈی اوپیس اوپیسر بنا ہے تو مطلب سمتہ آپ کے اندر ہونے سے یہ آپ کو پیراملیٹری فورس آپ کئیوں کو یہ رہتا ہے کہ اگر میں ایک بار جوئن کر لیا تو واپس جوب کوئٹ نہیں کر پاؤں گا تو ایسا نہیں ہے بلکل آپ جوب کبھی بھی Celci Bock جو کبھی 구�te کر سکتے ہو جب آپ کی いچھا ہو ڈھیک ہے اب جب آپچ جواب 구�te کر سکتے ہو ایسا کچھ بندا نہیں ہے اپ ٹریننگ میں کر سکتے ہو ٹریننگ کے بعد میں کر سکتے ہو پانہ سال بعد میں کر سکتے ہو دس سال بعد میں پندرہ سال بعد میں کر سکتے ہو بیس سال بعد میں کر سکتOO جب آپ کی ایچھا ہو جب جوب 구�te کر سکتے ہو کچھ سویدائیں ایسی ہے وہ سویدائیں آپ کو بیس سال키 informing tookavoiveric loose تو 20 سال کرنا کس کے لئے انوار ہے جس کو وہ گورنمنٹ کی جتنی بھی سرطے ہیں ان سبھی کا فلاب اٹھانا جسے جیسے ان کا ریٹارمنٹ کا جو منی ہے ای اینپی ایس کا جو منی ہے جو ریٹارمنٹ اسکل آپ کی ملتی ہے اس کے بعد کو اینپی ایس کی جو پہنسن ملتی ہے وہ سب ہی آپ کو 20 سال کی کم چھے کم سجد کرنے کے بعد ہی ملے گی باقی یہ آپ 30 مہنے بعد بھی جوب کونٹ کر سکتے ہو ایک مہنے بعد بھی کر سکتے ہو جوین کرنے کے 30 دن بھی کر سکتے ہو تو جوب کونٹ کا اوپشن آپ کے پاس ہمیشہ رہتا ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات آپ ڈیپارمنٹلی بھی ایکزام دے سکتے ہو اگر کچھ بچے کو مان لو کمانڈو بننے کا سوق ہے انہوں کے لئے پہلے بہتا ہے ہے آپ جسے اگر مان کے چلیے کہ اگر آپ ٹریننگ کر لے تو ٹریننگ کی بات نہیں کرتا ٹریننگ کے بعد میں آپ کی آر سے میکسیمم آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے کئی بار کچھ اسی زیادہ ہوتی ہے جہاں آٹھ سے بھی زیادہ ڈیوٹی ہوتی ہے لیکن آٹھ گھنٹے کو اس مطلب دیوٹی مانی جاتی ہے آٹھ گھنٹے کے بعد میں آپ کے پاس 16 گھنٹہ بچتا ڈیوٹی ہوتی ہے اس میں سے دو گھنٹے اور اکسٹر لگا دیا دس گھنٹے چہو دو گھنٹے آپ کے برس میں بچتے ہیں چھ گھنٹہ سونے کے بعد بھی آپ کے پاس میں پانچ چھ گھنٹے آرام سے دن میں پڑھنے کے مل جائیں گے دوستوں یہ نورمل بھی بتا رہا ہوں نورمل بندے مطلب پانچ گھنٹہ پڑھائی کر سکتا ہے فورس میں جو ان کرنے کے بعد دیں تو پانچ گھنٹہ پڑھائی کم نہیں ہوتی ریگولر لی کیونکہ جو گھر پہ بندہ رہتا ہے پانچ گھنٹے بھی ریگولر نہیں پڑھتا جب ایک جام آتا تب دوڑتا ہے پڑھتا دو تیر میں نے پھر واپس گھر پک جاتا ہے پھر اپنے کاموں میں لگ جاتا ہے لیکن یہاں پر آپ کو اور کوئی کام کرنا نہیں ہے اگر آپ پانچ گھنٹے چھ گھنٹے آپ کو ریگولر لی پڑھنے کو مل جائیں گے سب ہی جگہیں تو آپ بہار کے سوچ錦ے گھر ساتھ۔ لیکن دم آپ میں ہونا چاہیے پڑھائی کرنے کا آپ کو خود کو وشواس ہونا چاہیے کہ ہاں میں اتنی میند کرنے کے بعد میں آٹھ گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے بعد بھی میں پڑھوں گا تو وہ تو آپ میں چاہیے نا وہ میں تھوڑنا لاکھے دوں گا سپریٹ وہ آپ میں خود جس بندے کو لگن ہوتی ہے اس میں اپنے آپ آجاتی ہو یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں میں آپ کو ریل بات اگر بتاؤں کہ یہاں فورس میں جو رہتے ہیں یہاں کمپیٹیشن آکے پھر لوگ ڈل ہو جاتے ہیں کہ ریجن کیا ہے کہ وہ سنتوشت ہو جاتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہم کو جوب مل گئی ہے بہت سنتوشت ان کا کچھ نہیں ہوتا وہ وہیں رہیں گے اور ان کو وہ اس جوب سے سنتوشت ہے تو ان کی جیون میں ویسے ہی خوشی ہے اب کئیوں کو لگتا کہ ان کی تیاری بہت اچھی ہے یا ان کو جیون میں اور آگے بڑھنا ہے تو جس دن ٹریننگ کمپلیٹ کر کے ہے اس دن سے اپنی کتاب ساتھ میں رکھے بک ساتھ میں رکھے آپ کو کوئی منہ نہیں کرتا سب جگہ پڑھائی کرنے کی بیوستہ پڑھائی کر سکتے ہو ریکرسن روم رہتا ہے لگشی روم رہتا ہے آپ باہر بیٹھ کے پڑھائی کر سکتے ہو کبھی بھی کر سکتے ہو اپنی مطلب جہاں پہ آپ رہتے ہو وہاں پہ پڑھائی کر سکتے ہو تو آپ پڑھائی کرو اپنی آج کل جو سویدھائی ہوگی یہ آن لائن ویڈیو دیکھ لو آپ میت کا ویڈیو دیکھ لو انگلیز کا دیکھ لو دیکھ لو کوئی سے بھی سکتے کا دیکھ لو کرنٹ جکے کے لیے آپ نیوز دیکھ لو یا کرنٹ ویڈیو ڈیلی آتے ہیں ویڈیو دیکھ لو آپ کے پاس میں یہ سب سویدھائیں تو ہے یہ آج کے ٹائم میں تو مطلب آپ ایکزام کی تیاری کر سکتے ہو اس کو نکار نہیں سکتے کہ اس میں کیریر نہیں جو لوگ آپ کو بولتے ہیں اس میں کیریر نہیں ان کے لیے میں یہ بات بتا رہوں دوسرا کچھ لوگ بولتے ہیں کہ مطلب اس میں گھر سے دور رہنا پڑے گا یا جوین کر کے لڑکیوں کے لیے پریشانی تو نہیں ہے یا لڑکوں کے لیے پریشانی تو نہیں تو دوستوں زیادہ تک یہ باتیں لڑکوں کے لیے تو نہیں نکلتی ہیں لیکن لڑکیوں کے لیے کچھ ایسی باتیں نکلتی ہیں مطلب ایسی جوب کیا ہے اس میں مطلب کس پرکار سے لڑکیں دیکھو لڑکیں یہاں رہتی بھی ہے اور جوب بھی کرتی ہے دوستوں تو مطلب کس پرکار سے وہ سیٹل کر پائے گی کس پرکار سے رہ پائے گی تو یہاں پر کوئی ایک لڑکی رہنی نہیں ہے یا دس لڑکیں رہنی نہیں تو بہت ساری لڑکیں پہلے بھی بھی فوس میں جوین کر چکے سیٹیسپائیڈ اپنے کام سے بھی فیملی رکھنے کی بھی سویدائی ملتی ہے اور بھی اگر آگے بڑھنا چاہیے تو وہ بھی اپنے جیون میں آگے بڑھ سکتے ایسی کوئی پروبلم نہیں ہے ٹھیک ہے اور لڑکیوں ہو چاہیے لڑکوں دونوں کے لیے جوب سیم ہے کوئی الگ نہیں ہے لڑکیوں کے لیے بھی یہ نہیں کہ بھائی ان کو کوئی الگ سے مطلب لڑکیوں کی جو بٹالین ہے ان میں ہی رکھا جاتا ہے کچھ بار ٹرانس پر الگ جی سی یا گروپ سینٹروں میں ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی لڑکیاں رہتی یہ کوئی الگ تو ہے نہیں کہ بھائی پوری لڑکوں کی سبھی کے بہن بیٹھی ہیں سبھی کے ان کو جو ان کا عوضہ ہے اس کے انوصار حمان ملتا ہے اس میں کوئی سندے نہیں ٹھیک ہے تو اس پرکار کی کوئی یہ فوج ہے یہاں پر مطلب شیولین کی طرح یہ نہیں ہے یہاں پر ایک ہی منٹ میں سیدھا کر دیتے ہیں بندے کو یہاں پر بولتے ہیں کہ شیر اور بکری دونوں ایک ہی جگہ پانی پھتے چاہیے شیر اور بکری شیر کھا نہیں سکتا ہے یہاں بکری کو مطلب کمجور ہو چاہیے دمدار ہو ان کے لئے ایک ہی رول ہوتا ہے ایک ہی ریگولیشن ہوتا ہے یہاں پر ابھی بھی راستان تر ہے نہ کی لوگ تن تر یہاں پر اوڈر چلتا ہے اور اوڈر ہے نا وہ آپ کو فولو کرنا ہوتا ہے مطلب یہاں پر کوئی بھی گلت کر کے اپنی وردی کو داگ کوئی نہیں لگانا چاہتا نہیں کوئی اپنی وردی اتر رہانا چاہتا دو مینٹی لگتے ہیں یہاں پر اگر ایسا کوئی کیس ہو جائے تو میں پہلے بول رہا ہوں بلکل شکیور جو اس پرکار کے اگر کسی کو سندے ہیں کسی کی چاہیے ماتا پتا ہو کسی لڑکی یا چل دے لڑکی خود ہو اگر اس کو اس پرکار کا ڈر ہے تو اسی کوئی مطلب ٹینس لینے والی بات نہیں ہے فورس میں بلکل شکیور جو اس پرکار سے ٹھیک ہے اور کیریر میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کی پڑھنے کی سمتہ ہونی چاہیے آپ میں کام کام تو کھڑنا پڑے گا گرگرشتی کا کام کرتے ہیں تو کام تھوڑنا ہوتا ہے کام سبھی کو کھڑنا ہے آج مزدور کا کام کر رہا پورے دن پسنے باز اس کو تین سو روپے مل رہا ہے تو ان چیزوں سے آپ باہر نکل ہوگی دیش بھکتی مطلب دیش آپ لوگو پراؤڈ سے دیکھے گا وہ چیزیں بھی دیکھو نا مطلب ارد ننگ کمروں میں ویڈیو بنا رہی ہے وہاں پر اگر آپ کی بچی اگر فوج کی وردی میں رہے گی تو آپ کی لئے پراؤڈ والی بات ہے جب دنیا کپڑے اتانے میں لگی ہے تو وہاں پر اگر آپ کی بچی پوری وردی میں اگر کئی بیٹھے گی کئی گھومے گی آپ کو اس کی فوٹو بھی دیکھنے کو بلے گی تو پراؤڈ فیل ہوگا تو اس میں کوئی سندے نہیں ہے اور چاہیے لڑکے ہو ان سبھی کے لئے کیریئر بہت ہے یہ آپ کی شروعات ہے دم آپ میں ہونا چاہیے تیاری کرنے کا دم آپ میں ہونا چاہیے میند کرنے کا کھاک پی کے سونے سے کچھ نہیں ہوگا اگر آپ میں میند کرنے کا دم ہے تو کیریئر ہی کیریئر ہے میں آپ کو بہت اوزاران بتا دوں گا نہیں تو ایک دن لسٹ بنا کے آپ کو بتاؤں گا کتنے بجے کونسٹیبل سے اس آئی مطلب ڈی ایس پی بن گئے ان کی پوری کی پوری لسٹ لا کے دوں گا آپ کو شکل اوزاران پیپ شیئر پیپ کی اب آو پانسو سے زیادہ ملیں گے تو جہن جہ بھارت دوستو